پہلے وہ تمام الزاموں سے انکار کر رہا تھا پھر وہ ہر جرم کا اقرار کرنے لگا یہ اور بات تھی کہ اس کا ہر اقرار انکار میں لپٹا ہوا تھا نارن سائی نے ناجائز بیٹے کا باپ ہونے کی بات تو مانی لیکن پھر یہ کہنے لگا کہ یہ سب پتنی سے پوچھ کر کیا اس نے بلاتکار کی رپورٹ لکھانے والی لڑکی کو جاننے کی بات بھی مانی لیکن لگے ہاتھ یہ کہنا بھی نہیں بھولا کہ اس نے اس کا بلاتکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اسے پیار کرتا تھا دنیا کے سامنے ستسنگ کا ڈھونگ بہت ہو چکا بھکتوں کے سامنے بھگوان کا سوانگ بہت ہو چکا آستھا کے ساتھ دھوکے کا کھیل بہت ہو چکا لیکن اب باری ہے سچ بولنے کی کیونکہ یہ نہ تو نارن سائی کے ستسنگ کا ویاسپیٹ ہے اور نہ ہی آشرم کی آڑ میں چلنے والا کوئی عیشگاہ اور تب ہی پولیس کے شکنجے میں آنے کے بعد سے نارن سائی نے جو سچ اگلنا شروع کیا ہے اسے سن کر ہر کوئی حیران ہے اور تو اور تتھاکتیت سنت کی اس عجیب پریم پرتیگیاں نے دھاکڑ پولیس والوں کو بھی سکتے میں ڈال دیا ہے سنت کے چولے میں ساداچار کی سیکھ دینے والے شادی شدہ نارن سائی نے پہلی بار یہ قبول کیا ہے کہ اس کا اپنی پتنی جانکی کے علاوہ بھی کئی لڑکیوں سے جسمانی رشتے ہیں پھر چاہے وہ لڑکی نارن سائی کی سادھی کا جمونہ ہو یا پھر کوئی اور نارن سائی نے مانا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی سادھی کا جمونہ کے بہت قریب ہے بلکہ صورت کی جس لڑکی نے اس پر بلاتکار کا الزام لگایا ہے وہ اس سے بھی بے انتہا پیار کرتا ہے ہزاروں لوگوں کے بیچ بیٹھ کر گیان اور پروچن کی ڈینگیں ہانکنے والے نارن سائی کا قبول نامہ یقیناً چونکانے والا ہے ریمان میں نارن سائی سے ہو رہی پولیس کی پوچھتاج بھی کم حیران کرنے والی نہیں ہے کیا تمہاری اپنی ہی سادھی کا یمونہ اور دوسری لڑکیوں سے بھی ناجائز رشتے تھے ہاں تو کیا تمہاری پتنی جانکی کو اس سے اعتراض نہیں تھا اسے کچھ لڑکیوں سے میرے سمبندھوں کی خبر نہیں تھی لیکن جمونہ سے رشتے کے لیے اس نے رضا مندی دی تھی ایسا کیسے ممکن ہے لیکن تمہاری پتنی جانکی تو اس بات سے انکار کرتی ہے ظاہر ہے اپنے اقرار نامے کے بیچ ناراین سائی نے جو نیا شگوپا چھوڑا ہے وہ بھی کم عجیب نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے اپنی سادھی کا جمونہ سے جو رشتے ہیں وہ اس کی پتنی جانکی کی جانکاری اور رضا مندی سے ہیں پولیس کی مانے تو ناراین یہ دلیل دے رہا ہے کہ اس کی پتنی جانکی گرب دھارن کرنے میں اسمرد تھی اس لیے اس نے اپنا ونش چلانے کے لیے اپنی پتنی کی رضا مندی سے ہی جمونہ سے رشتے بنائے تھے حالانکہ پولیس کے پاس بیان دینے پہنچی ناراین سائی کی پتنی جانکی نے اس کے اس داؤں کو سرے سے خارج کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جمونہ سے رشتوں کو لے کر ناراین سائی جھوٹ بول رہا ہے اس نے نہ تو کبھی ناراین سائی کو کسی سے رشتے بنانے کی اجازت دی اور نہیں وہ یہ بات جانتی تھی البتہ اسے اپنے پتنی اور جمونہ کے رشتوں کو لے کر شک ضرور تھا اور ایک بار اس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا لیکن اس کے باوجود دونوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے جمونہ سے اسی رشتے کی بدولت ناراین سائی کو ایک بیٹا ہونے کے سوال پر وہ اب بھی کبھی ہاں اور کبھی نہ کے موڈ پر ہے وہ کبھی تو جمونہ سے اپنے بیٹے کی بات قبول کرتا ہے اور اسے اپنی پتنی جانکی کی گودھ بھرنے کی کوشش بتاتا ہے تو کبھی اس بات سے مکر جاتا ہے ظاہر ہے ناراین سائی کی اس چالبازی کو دیکھتے ہوئے صورت پولیس اس سے ہو رہی پوچھتاج کی ویڈیو گرافی بھی کروا رہی ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جا سکے احمد آباد سے گوپی خانگر کے ساتھ سنجے سنگھ صورت آج تک